مائی ڈیر سٹوڈنٹ میں آپ کو سولو بیلٹی کو دو ڈیفنیشن سمجھاتا ہوں لیکن پہلے ہم ان دیفنیشن کو کنسپچوری سمجھتے ہیں ہے کیا پہلے ڈیفنیشن میں آپ دیکھیں کہ میرے پاس ایک کنٹینر ہے اس پہ میں سولون لیتا ہوں سپوز اس میں میں وارٹر لیتا ہوں اور میں فورٹی ڈگری سینڈگریٹ پر سولو بیلٹی اس کو چیک کرنا چاہتا ہوں مائی ڈیر سٹوڈنٹ میں اس میں سولیوٹ ایڈ کروں گا اور اس کو ہلاتا جاؤں گا وہ سولیوٹ اس وارٹر میں سولونٹ میں ڈیزولو ہوتا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ مزید سولیوٹ اس میں ڈیزولو نہیں ہوگا اس کا مطبع ہے کہ ہمارے پاس سیچولیٹر سولوشن مل گیا اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہنڈر گریم میں جاننا اصل میں کیا چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہنڈر گریم سولونٹ میں سولیوٹ کتنا ڈیزولو ہوا سیچولیٹر سولوشن بننے تک میں اس کا ایک مخصوص والیم علاق کروں گا اور پھر اس کو میں ایویپوریٹ کروں گا تو میرے پاس جو ڈیزولوڈ ڈیزولوڈ سولوڈ سبسٹانس ہے وہ حاصل ہوگا میں اس کا وزن کامل ہوں گا اور یوں میرے پاس ہنڈر گریم سولوڈ میں اماؤنٹ اف سولیوٹ جو ڈیزولوڈ وہ کر سیچولیٹر سولوشن بنا تھا ایڈا گیون ٹیپوریچر وہ آ جائے گی اور دس اماؤنٹ اف سولیوٹ اس کاالدہ سولوڈیٹی اب اسی بات کو ہم ڈیفنیشن کی صورت میں لکھتے ہیں دیکھیں ڈیفنیشن میرے پاس ہے کہ سولوڈیٹی نمبر اف گریم س آف آ سولیوٹ جو جو چیزیں اس میں آپ نے ذہن نشین کرنی ہے یہ ایک مخصوص ٹیمپوریچر پر آپ نے سیچولیٹر سولوشن بنانا ہے تو سیچولیٹر سولوشن ایک مخصوص ٹیمپوریچر پر بنانے کے لیے ہنڈر گریم سولوڈ میں جتنا سولیوٹ ایڈ کریں گے اسی بات کو ایک اور انداز میں بات یہی ہے ہم نا کیمیسٹری کی ایک اور لینگویچ میں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ذرا دیکھیں آپ نے یہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اسی چیپٹر میں آپ نے پیچھے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ جب ہم کسی بھی لیکوڈ سولوڈ میں سولوڈ سولوڈ ڈیزولو کرتے ہیں وہ سولوڈ سولوڈ آئین کی فور آئینک بھی ہو سکتا ہے وہ کوبنٹ بھی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ڈیزولو کریں گے تو وہ جو سولوڈ ہے اس کے پارٹیکل سولوشن میں جا کے ڈسپرس ہوتے ہیں اور پھر جو سولوڈ کے مالیکیوڈز ہیں وہ اس کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں سولوڈ پارٹیکل کا اس کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں ہم نے اس کو ڈیزولوشن پڑھا تو جب آپ کسی سولوڈ سولوڈ کو لیکوڈ سولوڈ میں ڈسولوڈ کرتے ہیں تو شروع شروع میں جو ریٹ آف ڈیزولوشن ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے جو سولوڈ سولوڈ ہے وہ تیزی سے سولوڈ کے اندر ڈسپرس ہے لیکن جب اس سولوڈ کے اندر سولوڈ کے پارٹیکل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو کچھ سولوڈ پارٹیکل دوبارہ آ کر کرسٹل لیٹس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ہم اسے ری کرسٹلائزیشن یا پریسپٹیشن کہتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب ریٹ آف جب ریٹ آف ڈیسولوشن اور ریٹ آف پریسپٹیشن یا ریٹ آف کرسٹلائزیشن برابر ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں now dynamic equilibrium has achieved اب یہ ایک saturated solution بڑھ چکا ہے تو saturated solution بننے تک dynamic equilibrium achieve ہونے تک جتنی solute کی amount آپ نے solution میں dissolve کی ہے that is called the solubility اسی بات کو آپ definition کے صورت میں دیکھیں my dear student میں نے کہا it is the concentration of solute in a solution when it is in equilibrium with the solid substance at a particular temperature that is called the solubility یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں وہ sentence الفاظ مخلف ہو گئے ہیں examples پہ آجائیں میں دو examples آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلی بار my dear student اگر میں sodium chloride کی بات کروں n a c l تو zero degree centigrade پر zero degree centigrade پر sodium chloride کی جو solubility ہے اور ایک اور بھی بات یاد رکھنا ہے کہ temperature بڑھنے پر sodium chloride کی water میں solubility بہت زیادہ نہیں بڑھتی اگر 25 degree centigrade ہو جائے تو یہ 37.8 کے قریب ہو جاتا ہے 100 degree centigrade پر یہ بڑی مشکل سے 38.6 38.7 گرہم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ sodium chloride کی solubility temperature کے ساتھ زیادہ ویری نہیں کرتی اس کے برقس اگر آپ تاپر سلفیٹ کی بات کریں my dear student تاپر سلفیٹ کی میں دو temperature پر solubility آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک ہے 0 degree centigrade پر اور ایک ہے 100 degree centigrade پر 0 degree centigrade پر کپر سلفیٹ جو ہے وہ 14.3 گرہم in 100 گرہم of water dissolve ہوتا ہے اور اگر میں 100 degree centigrade پر بات کروں تو یہ 75.4 گرہم in 100 گرہم of water dissolve اس کا مطلب کیا ہوا کہ کپر سلفیٹ temperature increase کرنے پر اس کی solubility تیزی سے بڑھتی ہے 14.3 سے 75.4 determination of solubility ہم solubility کو کیسے معلوم کرتے ہیں میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ اگر آپ solubility کو جاننا چاہتے ہیں you have to perform an experiment اور experiment میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا سٹوڈنٹ ہم آگے بڑھتے ہیں factors affecting solubility وہ کون سے factor ہیں جو solubility کو affect کرتے ہیں بہت سارے factors ہیں میں 3-4 کا تذکرہ کرتا ہوں آپ سے پہلی بات پہلا factor student وہ ہے nature of solvent nature of solvent اب ضروری نہیں ہے کہ ایک مخصوص solubility کی ہر solubility میں solubility ایک جیسی ہو no solvent vary کرنے سے solvent chaneler سے solubility کی solubility چینج ہوتی ہے دوسری بات دوسری بات ہے nature of solubility nature of solubility اب اس بات کو دیکھیں nature of solubility ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا اگر آپ solute لیں sodium chloride تو zero degree centigrade پر یہ dissolve over 37.5 gram اگر آپ solute لیں top person پر تو zero degree centigrade پر یہ 14.3 اس کا پر نفس solute change ہونے سے solubility change ہوتی ہے آپ کے پاس کچھ covalent compound ہوتے ہیں کچھ ironing compound ہوتے ہیں تو اس کا پر نفس nature of compound change ہونے سے definitely nature of solute change ہونے سے definitely اس کی solubility change ہوتے ہیں ایک اور my dear student that is very very important and that is the temperature 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 کا solubility پر بہت زیادہ affect اور اس کو ہم study بھی کریں گے solubility کی curves کی sense in case of gases ایک اور بھی بات کرتا چلو in case of gases the pressure pressure of gas also has a great effect on the solubility of gases ہم آگے بڑھتے ہیں student میرے پاس ہے کہ what is the effect of temperature on the solubility temperature کا solubility پر کیا effect ہے اور اس کو study کرنے کے لیے میں solubility curves ایک graphical representation ہے جس میں temperature versus solubility اس کو descent کرتے ہیں یعنی مختلف solute ہے مختلف substance ان کی solubility پر temperature کا کیا effect ہے اس کو graphical form میں پڑھنا that is called the solubility curves دیکھیں what is solubility curves solubility curves of the graphical representation between temperature and solubility of a solution temperature اور solubility کے درمیان graphical representation کو ہم solubility curves کہتے ہیں my dear student ہم دو قسم کی solubility curves study کریں گے ایک continuous solubility curves and the second one is discontinuous solubility curves سب سے پہلے continuous solubility curves student continuous solubility curves mean solubility curves جس میں کوئی break نہیں ہے وہ سلسل جاری رہتی continuous solubility curves کو میں تین حصوں میں divide کر آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں ایک پہلے میں آپ کے ساتھ discuss کرنے جا رہا ہوں جس میں straight line ہمارے پاس آتی ہے straight line پھر میں discuss کروں جس میں ہمارے پاس abrupt اس کو میں 20 سے لکھ دوں abrupt line اور تیسرا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جان اس میں decline کی بات کرتی تو continuous solubility curves اس کو میں نے آپ کو یاد کروانے کے لیے مزید تین حصوں میں divide کرتی ہے straight line abrupt line left line پہلے straight line کی بات کروں گا student میرے پاس یہ solubility curves graph ہے اس میں x ایکسس پہ میں temperature لیا اور میں temperature کو 10 20 30 100 تک لے جا رہا ہوں y ایکسس پہ میں solubility لے رہا اور میں آپ کو بتا رہا چلوں this one is solubility in solute gram پر 100 gram of water اور یہ بھی آپ کے پاس 100 تک چار میرے پاس پہلے میں sodium nitrate کی بات کر گا یہ میرے پاس ایک straight line آئی یہ sodium nitrate کی curve solubility کر رہا یہ میرے پاس پوٹیشم کلورائیڈ ہے KCL اور یہ میرے پاس تقریباً جو تقریباً یہ تین آپ کے پاس یعنی sodium nitrate potassium کلورائیڈ sodium کلورائیڈ یہ تین آپ کے پاس lines آئیں جو solubility curves آئیں these these state state line میں کیا بتاتی there is a regular increase in solubility with increase in temperature یہ کلورائیڈ کا یہ میرے پاس potassium ڈائی کر میرے پاس potassium کلوریڈ کا یہ جو چار میں نے آپ کے ساتھ substance share کی ہے کلوریڈ 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 پھر میرے پاس میرے پاس کلورائیڈ پھر میرے پاس پی بی اینو تھری ٹیکن ٹوائیس پٹاشیم ڈائی کرومیڈ کی ٹو سی آر ٹو سی اور اس طرح میرے پاس KCLO3 پٹاشیم کلوریڈ اب ایک اور چیز میرے سوڈن دوبارہ اپنا کانٹینو سولیویلیٹی کبز پہ آو یہ میرے پاس ایک لائن آرہی ہے یہ اوپر سے نیچے دس is فار سیریم سلفیڈ سی ایس سو فور تیکن ثری سیریم سلفیڈ اور انہیں فورتی دگری سر سنی 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 انہیں انہیں تیکنی فورتی دگری سنی تیکنی تیکنی سنی سلویلیٹی کم ہو رہی ہے لیکن فورتی کے بار این سنی تیکنی تیکنی سنی دیک لائن اس کا مطب سر سیریم سلفیڈ کے لیے میرے پاس آگیا ایک چیز آپ کے ساتھ سٹوڈنٹ شیڈ کرنے جا ہے اب یہ جو ہم نے دو پڑھے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ تیمپریچر انکریز کرنے پر ان کی سالو بیلٹی انکریز کی ہے چاہے ابرپٹ میں ہو چاہے سٹیٹ میں ہو اور سیڈیم سلفیٹ کی صورت میں تیمپریچر بڑھنے پر سالو بیلٹی کم ہوئی ایسا کیوں ہوئی یہ پہلے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا سٹوڈنٹ یہ ہم نے لی شیٹل پرنسپل جام پہ پڑھا تھا وہاں پہ میں نے یہ آپ کے ساتھ ڈسٹس کیا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے نہ کسی بھی سبسٹانس کی ہیٹ آف سلوشن دیکھنی ہے اگر کسی بھی سبسٹانس کی ہیٹ آف سلوشن آئے پوزیٹیو ایمین اینڈو تھرمی تو ٹیمپریچر بڑھنے پر اس کی سالو بیلٹی بڑھتی ہے لیکن اگر کسی کی ہیٹ آف سلوشن آئے نیگٹیو ایگزو تھرمی تو ٹیمپریچر بڑھنے پر اس کی سالو بیلٹی کم ہوتی ہے پریسپٹیٹ بن کر پریسپٹیٹ بن کر وہ سلوشن سے الگ ہوگی جائے یہ باتیں آپ نے کنسپچولی سمجھنی ہیں یہ جو آپ نے مختلف سبسنانس کا سالویبیلیٹی ڈیفرنس پڑھا مائی ڈیر سٹوڈنٹ یہ سالویبیلیٹی میں ڈیفرنس کی وجہ سے ہم اس کی فریکشنل پریسپٹیشن کرتے ہیں ان کی پیوریفکیشن میں یہ کارامت ثابت ہے ہم آگے بڑھتے ہیں سٹوڈنٹ کنسپولی بیلیٹی کفز کے بارے اب ہم آتے ہیں ڈیس کنسپولی بیلیٹی کفز ڈیس کنسپولی بیلیٹی کفز میں میں دو کمپاؤنڈ کا ذکر کروں گا ایک ایک سی اے سی ال ٹو ڈاٹ سکس ایچ ٹو پھر میں ذکر کروں گا این اے ٹو ایس او فور ڈاٹ ٹین ایچ ٹو پہلے تو ایک بات سنیں نا یہ سکس ایچ ٹو یہ ٹین ایچ ٹو یہ کیا چیز ہے مائی ڈیر سٹونٹ یہ جو 6H2 ہے these are the water of crystallization اور یہ water of crystallization calcium chloride کے ساتھ attach ہوتے ہیں similarly اس میں sodium sulfate کے ساتھ 10 water of crystallization اگر آپ اس کو heat کریں اس میں ساتھ دو الارگ ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پاس CACL2.4H2 مزید heat کریں دو اور الارگ ہو سکتے ہیں CACL2.2H2 اور heat کریں یہ دونوں بھی الارگ ہو جائیں یعنی جیسے جیسے آپ اس کو heat کرتے جائیں گے ویسے ویسے اس میں سے water of crystallization وہ detach ہوتے جائیں اس کو آپ heat کریں سارے کے سارے water of crystallization الارگ ہو سکتے ہیں اور یہ Na2, SO4 جیسے ہم dehydrate کہتے ہیں water of crystallization نہیں مائی ڈیر سٹونٹ اپنا میں تذکرہ کروں گا اس کی solubility کا اب میں ذکر کروں گا Na2, SO4.10H2 اس کی solubility کا آپ ان دونوں کی solubility curves اس کو ترہ دیکھیں مائی ڈیر سٹونٹ یہ میرے پاس CACL2.6H2 اس کے بعد یہ مزید ایک کروا گئی یہ CACL2.4H2 یہ مزید ایک کروا گئی this kind of solubility curves are called discontinuous solubility curves actually یہ جو تین آپ کے پاس آئی ہیں یہ تین مختلف phases کی solubility curves اسی طرح اگر آپ sodium Na2, SO4.10H2O کی بات کریں اگر آپ اس کو دیکھیں گے یہاں تک یہ Na2, SO4.10H2O اس کے بعد جب ہائی ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا 10 water of crystallization سے ڈیٹیچ ہو گئے اب یہ نیچے کی طرف ڈیکلائن ہے Na2, SO4 اکثر MCQ آتا ہے MCQ کیا آتا ہے کہ which of the following compound show show negative یا ڈیکلائن continuous solubility curves یا which of the solubility of which of the following compound decreases with increase in temperature اس میں بعض دفعہ آپ سے sodium sulfate کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تو sodium sulfate کی solubility کیا ہے temperature بڑھنے پر sodium sulfate کی solubility کیا اور یہ کم ہوگی یہ آپ نے اس کو MCQ پوئنٹ بھی یاد کرتے ہیں My dear student آج کے اس لیکچر میں ہم نے solubility اور solubility کا سٹڈی کیا میری دعائے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے اسلام و علیکم و رفض